نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ننینی یادو وقت ہو چکا ہے خبر آپ کو بتا دیں خبر کانپور سے ہے یہاں گووند نگر تھانا پولس کی گنڈا گردی کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے پولس کرمی سے چھاتروں کی بائیک بھڑن تھونی پر تھانے میں تھرڈ ڈگری دے کر دو چھاتروں کی لات گھوسوں اور پٹوں سے جم کر مار پیٹ کی گئی ہے پولس کرمیوں نے چھاتروں کو دھارا 151 کے تحت چالان کرنے اور گینکسٹر ایکٹ لگانے کی دھمکی دی ہے مون بزتے ہوئے ہم لوگ نہیں وہیں بٹھا دیا تھا ہاں جی جمانت سیویل پہا پولس لائن میں ہوئی ہے ہاں جی جمانت کرائی ہے پھر ہم سے کہنے لگے جب وینا بیا جی نے بولا تو انہوں نے بولا نامن کول میں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جب بچے کسی نے قائم کیا ہی نہیں ہے میں کیسے چھوڑ دوں میں میں اور میرے دوست نامن آرہے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پہ پیزا لینے جا رہے تھے پھر وہاں پہ ہوا کہ کی بائک رائے کر رہا تھا روک لے کے لئے یہ پیچھے تھا آ رہے ہوں گے تو پیچھے تھا ہلکی بائک ٹکڑا آ گئی یہ بھی گئی ہم بھی گئی دو پولس والے تھے بیچ میں کسی اپرادی کو بیٹھایا ہوئے تھے نارمل کوئی بائک تھی پتہ بھی نہیں چلا کون لوگ تھے یہ ہم کو مارنے لگے وہی پہ پہ ہم کو سیدھا ہی رکشہ میں ہم کو ڈالا ہم کو تھانے لیا ہے پھر تھانے میں ہم کو مارا ہم گھر میں فون کرنے بھی نہیں دیا ہم بہت کوشی کرتے ہم ہاں فون چھل لیا ہم ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک بار گھر پہ بات کھا ہے گھر پہ بات کھا ہے وہ کرنے ہی وہ پولیس والے جو تھا اس کا نام جتین بازور سنگھ تھا تین چار پولیس والے انہیں مارا ہے ڈنڈے سے بھی مارا تھا پھر بیلٹ سے بھی مارا تھا دیکھیں آج ابھی آفیس میں جو ایک چھاتر آئے تھے ان کے دوارہ یہ بتایا گیا کہ جب یہ گھوین نگر میں پرسو کی بات ہیں یہ کہیں اسے جا رہے ہوں گے تو بائک کا اپس میں لڑنے کے اوپر بیباد ہوا تھا جس میں ان کو تھانے پہ لائے گیا تھا اور ایک دروگا کے پر انہوں نے آروپ لگائے ہیں ایک سرمائن سپیکٹر کے اوپر جس کے لئے سی پی سر کے دوارہ بھی اس میں جانس کے آدیش دے دیئے گئے اے سی پی باہو اپروہ کریں گے اور جو دروگا ہیں سمبندیت ان کو بھی تتکال پر بہو سے لائن حضیر کر دیا گیا ہے تاکہ نشپک جانس ہوکے اور جو بھی اس میں کاروائی ہوگی آپ کو افغد کرائیں گے اور اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سامان آتا انیل جھوڑیں گے انیل دیکھا جائے کانپور سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر چھاتراؤں کی بائک پولیس کے بائک سے ٹکرا گئی جس کو لے کر پریشنوں نے آروپ لگایا ہے کہ چھاتراؤں کو پولیس نے تھرڈ ڈگری دیا ہے جی میں اتا دوں کہ کانپور کے گووین نگر تھانے چھتر کا ماملہ ہے اور کھین نہ کھینٹ ماملہ بہت کمپیت ہے کہ گووین نگر تھانے مگر ہشتی سیٹ دیکھی جائے تو جتنے بھی ہشتی سیٹر ہوں گے کہیں نہ کہیں وہ آرام سموج مستق کر رہے ہوں گے لیکن پولیس کا روائیہ کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ دو چھاتر کے بڑھڑے پارٹی منانے کے لیے پیزا لینے جا رہے تھے گلتی سے ان کی گاڑی جو ہے پولیس کی گاڑی سے گڑ گئی اس کے چلتے پولیس اتنا آج ببولہ ہو گئی کہ ایسا ہی اس کو اٹھا کے تھانے لے جاتے ہیں اور تھانے میں ان کو تھرڈ ڈگری کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھاتر کی تھیتی کیسی ہے اور چھاتر دیکھنے میں اور جس طریقے سن کے پریوار جن تھے تو کہیں نہ کہیں چھاتر پڑھنے والا چھات تھا اور ویڈیو کی پڑھائی کر رہا تھا اور جس طریقے سے اس کے اوپر تھرڈ ڈگری یوز کیا گیا ہے کہیں نہ کئی پولیس پر سوالے نیسان ہو ستا ہے کہ آخر کاز ہی اسٹی سیٹر کھلے آم گھوم رہے لیکن چھاتروں کو اس طریقے سے بھی تھرڈ ڈگری یوز کیا جا رہا ہے تو پولیس اتنا پر سوچنے والی بات ہوتی آنے لیے بھی بتایا جا رہا کہ پولیس کرمیوں کی طرف سے چھاتروں کو دھمکی بھی دیا گیا ہے جی میں بتا دوں کہ جب چھاتر سے ہم نے بات کرنے کا پیاس گیا تو چھاتر نے کہا کہ رات کو ہم کو بہت مارا ہے مارنے کے بعد تین خالی پیپروں پر ان سے سائن کرا لیے گئے ہیں اس کے علاوہ جسے ساتھ چھاتروں کے اسے کی دیکھنے کو دکھ رہی تھی وہ بہت ہی تیانی تھی حالانکہ پولیس کمیشنر نے ترنٹ اس کو سنگیان میں لیا سنگیان میں لینے کے بعد میں دروگا کو لائن حاجر کر دیا جس میں دوسرے درگوں کو لائن حاجر کیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے والی بات ہوتی کہ آخر اچھا کی بچھت بن جائیں گے تو آخر آم آدمی کو کنٹ بھروسہ رہت تمام چانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کانیل فلحال اس خبر میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار